اسلام علیکم ایمریون اسے ہافیش ایزی کیسے آپ امیدہ ماشاءاللہ آپ سب ہی کریہ سے ہوں گے تو آج جو پلیٹ فارم میں آپ سب ہی کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرپٹو کے اوورال جتنے بھی راز ہے نا اس پلیٹ فارم کے اندر چھپے ہوئے ہیں اگر آج کی ویڈیو اگر آپ نے یہ واج کر لینا تو آج سے ہی آپ کرپٹو کے ایکسپرٹ ہونے والے ہیں آپ کو ٹینچن ہی نہیں ہوگی ایک ہی پلیٹ فارم سے آپ کو اوورال سب کچھ جو اکثر آپ سنتے ہیں نا کہ بھئی یہ ڈیٹا کہاں سے ملتا ہے کسی بھی کوئن کا کسی بھی چین کا کسی بھی پلیٹ فارم کا بھئی سب کچھ یہاں سے ہی آپ کو ملے گا صرف ایک پلیٹ فارم آپ کو اوورال ساری انفرمیشن پروائیڈ کر دے گا آپ رائٹ ٹائم کے اوپر رائٹ کوئن میں بائنگ کر سکتے ہیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اور آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا بھئی ٹرینڈ کس چیز کا ہے کس میں ہمیں ابھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے کون سے بیسٹ کوئنس ہے ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو کہیں پر جانے کی صرف ایک پلیٹ فارم آپ کو سب کچھ بتا دے گا میں بات کر رہا ہوں گائز ڈیفی لاما پروجیکٹ کی یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اس کو مسمت کریے گا اس کے بارے میں میں ڈیٹیل سے آپ کو بتانے والا ہوں جس میں ایک ایک چیز جو چھپی ہوئی ہے وہ ساری اوپن لیا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو سب سے پہلے ہم آ چکے ہیں اس کے مین پیج کے اوپر یہاں پر آپ کو کیا نظر آلہ ہے سب سے اوپر دیکھیں یہاں پر ٹوٹل ویلیو لاؤک ابھی تک جو ٹوٹل یہاں پر جو لاؤک ہیں کوئنس کی ویلیو جو ہے وہ ففٹی ٹو پوائنٹ سکسٹی نائن بلین ڈالر ہے یہاں پر اگر بات کی جائے یہاں پر آپ دیکھیں ٹوٹل ویلیو لاؤک مطلب اوپر آج جو ٹوٹل کے لاؤک ہیں اوپر آج جو ٹوٹل لوک ہیں ان کی ویلیو کیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے یہاں پر یہاں پر دیکھیں اگر بات کی جائے یہاں پر سب سے ہائیس جو رائے وہ دو ہزار بائیس میں اٹھارہ نومبر کی بات کر سکتے ہیں دو ہزار اکیس بائیس کی بات کر لیں تو وہاں پر تھا تقریبا وان سکسٹی ایٹ بلین کا وان سکسٹی ایٹ بلین کا وہاں پر رائے کسی دور میں لیکن ابھی جو چل رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا ففٹی ٹو ہے لیکن اگر آپ یہاں سے تھوڑا سا اندازہ لگائیں میں تھوڑا سا اس کو آگے کرتا تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آہستہ آہستہ یہاں سے جو ہے ٹی ویل انکریز ہو رہا ہے یعنی کہ اگر یہ ٹی ویل انکریز ہوتا ہوتا یہاں پر آ جاتا ہے تو آپ کو بی ٹی سی پھر سے آپ کو ستر اسی ہزار ڈالر پر دوبارہ سے دیکھنے کو ملے گا یہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ ٹی ویل کے اوپر آپ نے نازمی نظر رکھنی ہے اس ٹی ویل کے اوپر اس ٹی ویل کا لنگ آپ کی اوورال مارکٹ کے اوپر ہے پہلی چیز ہے ٹھیک ہے اگر آپ کسی بھی سپیسیفک چین کا کسی بھی کوائن کا اگر آپ ٹی ویل دیکھنا چاہیں یہاں پر دیکھیں اوپر آپ کو لسٹ ملے گی ایتھیریم اگر آپ صرف ایتھیریم کا ٹی ویل دیکھنا چاہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اسٹم ٹونٹی ایڈ بلین ہے صرف اگر آپ ٹرون کا دیکھنا چاہیں تو ٹرون اسٹم اپنا ٹی ویل انکریز پہ انکریز کرتا جا رہا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں میں یہاں پر دو ہزار اکیس سے لے کے دو ہزار چوبیس کا پچھلے کئی مہینوں سے یہ اپنا ٹی ویل انکریز کرتا جا رہا ہے اگر آپ بی ایسی کی بات کریں تو یہاں پر دیکھیں کسی دور میں اس کا جو ٹی ویل تھا ٹونٹی بلین تھا لیکن اب ٹری بلین پہ آ چکا ہے کافی نیچے ہے اسٹم آر بیٹرم کی بات کی جائے تو یہاں پر ٹو پوائنٹ فور ففٹی تھری بلین آپ کو نظر آئیں گے یعنی کہ جو اس کا ہائیس تھا جس ٹیم یہ پہلے جب اس نے سٹارٹنگ میں اپنا ہائی بنایا تھا دو ڈالر تب اس کا ٹی ویل تھا تقریباً ٹو پوائنٹ سکٹی ون تو ابھی دیکھیں سیم لائک اسی کے قریب ہے یعنی کہ ٹو پوائنٹ فورٹی فائی بلین تک آ چکا ہے تو یہاں پر اگر آپ سولانہ کی بات کریں تو سولانہ نے بھی بھئی پہلے کسی دور میں جب وہ تین سو پلس ڈالر پہ ہوتا تھا تو نائن پوائنٹ تھرٹی بلین کا اس کا ٹی ویل تھا لیکن ابھی اس کا ون پوائنٹ تھرٹی سکس پہ ہے لیکن ابھی بھی ہنڈر ڈالر پہ آ چکا ہے اگر یہ اتنا ٹی ویل کر لیتا تو پھر سات آٹھ سو ڈالر تو پکا گیا تو اس طرح آپ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب بھی ٹی ویل جس کا انکریز ہوتا ہوا نظر آئے آپ کو کسی بھی کوائن کا یا کسی بھی چین کا یا کسی بھی پروجیکٹ کا تو سمجھنے اس کے اندر بھوم آنا سٹارٹ ہو جے گا صرف اس کے اندر نہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں سب کے اندر آپ کو بھوم دیکھنے کو ملے گا بات ابھی یہاں پر ختم نہیں یہ ویڈیو تھوڑی لنٹ ہی ہے لیکن آپ سب کے لئے کافی انفرمیٹیو ہیں آپ نے سکیپ نہیں کرنا ایک ایک پوائنٹ آپ کے لئے بہت کیمتی ابھی میں اوور فیو میں ہوں ابھی تو بہت سارے یہاں پر کیٹیگریز ہیں جس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ ون ٹو ون آ کے یہاں پر ساری چینز کا ٹی ویل چیک کر سکتے ہیں کارڈانو کا میں نے لاسٹ ٹیم شیئر کیا تھا اپنی کمیونٹی کے ساتھ کہ اس کا ٹی ویل بڑی تیزی کے ساتھ انکریز ہو رہا ہے اس پر نظر رکھنا تو یہاں پر دیکھیں ابھی میں نے کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے میں نے ٹی ویل شیئر کیا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مارچ دو ہزار بائیس سے لے کے ابھی تک دیکھیں اس کا ٹی ویل پہلے تو ڈون میں آیا یہاں تک دسمبر تک کہہ سکتے ہیں بیس بائیس دسمبر تک جو تھا دو ہزار بائیس میں گول آئے نئے سے نئے پروجیکٹ آئے انہوں نے آ کے ای ڈی اے ٹوکن کو لاگ کیا ان کے پلیٹ فارم کے اوپر جس کی وجہ سے اس کی ویلیو دن پہ دن بڑھتی گئی ٹھیک ہے تو یہ ٹی ویل کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے یہاں دیکھے گا آگے بڑھتے ہیں گائز یہ اوور ویو جو میں نے آپ کو دے دیا ای تنگ آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا اس طرح ون ٹو ون آ کے آپ یہاں پر یہاں پر آ کے ون ٹو ون آپ جس بھی چین کا دیکھنا چاہیں جس بھی چین کا دیکھنا چاہیں کتنا کس کا ٹی ویل ہے وہ یہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا جیسے میں تھوڑا نیچے لے کر آتا ہوں اوور ویو پہ ہوں جیسے لیڈو کی بات کی جائے کیونکہ میں نے یہاں پر آل کیا ہے تو اس ٹم سب سے زیادہ جو ٹی ویل آپ کو ٹچ کرتا ہوا نظر آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے زیادہ ٹونٹی بیلین جو ہے وہ ٹی ویل میں ہے لیڈو کے اندر ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں پر میکر کے اندر ایٹ پوائنٹ ٹین کا ہے آبی کی بات کی جائے تو یہاں پر سکس پوائنٹ فور بیلین کا ہے جس لینڈ کی بات کی جائے تو سکس پوائنٹ فورٹی سیمن کا ہے اسی طرح یہ تو میں نے بتا دی آل کا اگر آپ ایتھیریم کا جیسے میں نے یہاں پر بتایا آپ ان کے پروٹوکولز کی رینکنگ کا بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے ایتھیریم سلیک کیا ہے یہ ایتھیریم کی بلوکچین کے اوپر جتنے بھی وہ پروٹوکولز جن کا ٹی ویل ہے وہ آپ یہاں پر آکے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ ٹرون کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ان کے پروٹوکول یہ پروٹوکول کی رینکنگ ہے یہ اوورال سب کے آپ یہاں پر ٹی ویل دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیا کیا ان کا ٹی ویل ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ یہاں پر سارے دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس میں اس ٹم زیادہ ہائپ کریئٹ ہو رہی ہے اب جس ٹینڈ ہے اگر اس کا کوئی اپنا ٹوکن ہے تو ٹی ویل اس کا انکریز ہوگا تو زاری بات ہے اس کا نیٹیو ٹوکن بھی انکریز ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد بات کر لیں گے گائز یہاں پر چین کی تو جیسے ہم چین کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو اوورال جتنی بھی چینز ہے جتنی بھی چینز ہے وہ کتنا ٹوٹل ان کا ویلیو لاکڈ وہ وہ یہاں پر آپ کو سارا نظر آئے گا دیکھیں ایتھیریم میں اس ٹم میں نے آپ کو بتایا ٹونٹی ایٹ بیلین کا اس ٹم اس کا ٹی ویل لاک ہے یہاں پر ٹھیک ہے اس کے بعد ٹرون آتا ہے دوسرے نمبر کے اوپر تیسے نمبر پہ آتا ہے بی ایسی پھر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بارہ تیرہ چینز ہے جن میں سب سے زیادہ ٹی ویل ہے اور بھی ٹرم ہو گیا سولانہ ہو گیا سارے اس کے اوپر آپ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر کس کا سب سے زیادہ ہے اس کے بعد تھوڑا نیچے آئیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا ایتھیریم اچھا ایتھیریم کے اوپر ٹوٹل پروٹوکولز کتنے ہیں نو سو نائن نائن ٹو ہیں نو سو باندھ میں یہاں پر آپ کو ٹوٹل آپ کو پروٹوکولز ملیں گے ٹرون کی بات کی جائے تو ٹوانٹی سیون پروٹوکولز ہیں بی ایسی کے اوپر بات کی جائے تو سکسٹی سیون سکس سیون نائن یہاں پر پروٹوکولز ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ پروٹوکولز کے ساتھ ساتھ یہاں پر اگر آپ ان کا ٹی ویل بھی دیکھنا جائے تو ٹی ویل بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے پروٹوکولز ہیں جو جو مین مین جو چینز ہیں جن کے اوپر یہ پروٹوکولز ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا آپ ان کے اوپر کلک کر کے ان کے اوبرال پروٹوکولز بھی نکال سکتے ہیں جیسے میں نے آر بی ٹرم کے اوپر کلک کیا اب آر بی ٹرم کی چین کے اوپر جتنے بھی پروٹوکولز ہیں جو رنگ کر رہے ہیں وہ دیکھیں جی ایم ایکس ہے آبی ہے یونی سویپ ہے ریڈینٹ ہے بیلنسر ہے پیڈل ہے یہ سارے اب یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں اس کی ریزن کیا ہے دیکھیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آر بی ٹرم کا ٹوکن اگر پمپ کرتا ہے تو یہ جس نے بھی آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ والے سارے پروٹوکولز یہ بھی آپ کو پمپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اگر آر بی ٹرم کے اندر آپ کو ڈمپ دیکھنے کو ملتا ہے تو ان پروٹوکولز کے اندر بھی آپ کو ڈمپ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اس کا لنگ اس کی چین کے ساتھ ہے تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے جب بھی اکثر آپ میں آپ کو کہتے ہیں بھئی آر بی ٹرم میں ایک بوم آ سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی پروڈجیکٹ ہیں ان کے اندر ایک بوم آ سکتا ہے جیسے ابھی سولانہ کو دیکھ لیں سولانہ نے کتنا اچھا پمپ مارا اب یہاں پر دیکھیں سارے جیٹو یہ جتنے بھی ٹو ٹوکن ہے ان کو اگر آپ پریویس ریکارڈ جا کے چیک کر لیں سب آپ کو پچھلے آٹھ دس پندرہ بیس دن سے ایک مہینے سے آپ کو پمپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو یاد رکھے گا جب بھی کوئی بھی پلیٹ فارم ہے یا جو بھی کوئی چین ہے اس کا نیٹیو ٹوکن پمپ کرتا ہے تو اس کے اوپر جتنے بھی پروٹوکولز ہوتے ہیں وہ سارے پمپ کرتے ہیں تو آپ نے یہ چیک کر لینا ہے یہاں پر چین کے اوپر آپ نے کلک کر کے آپ نے دیکھ لینا ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے آر بیٹرم ہے اگر آر بیٹرم یہاں سے پمپ کر رہا ہے اس کا ٹی ویل انکریز ہو رہا ہے تو دیکھیں آپ اس کے اوپر کلک کریں اور سارے پروٹوکولز کو دیکھیں آپ یہاں پر آکے یہاں پر آپ کو پتا چل جائے گا ون ڈے کا چینجنگ کتنی آئی ہے سیون ڈے کی چینجنگ کتنی آئی ہے ون منت کی یہاں پر دیکھیں ون منت سے جی ایم ایکس کی بات کیجئے پلس فائی پوائنٹ فورٹی ون پرسن اس میں چینج آیا ہے انکریز ہوا ہے اسی طرح اگر آپ بات کریں بیلنسر کی انیس پرسنڈ یہاں پر پلس ہوا ہے اگر یہاں پر اگر آپ سول پروٹوکول کی بات کریں سکسٹی سیون پرسنڈ یہاں پر انکریز ہوا ہے یہ دیکھیں سارے یہاں پر پروٹوکول آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ بھوم کی ہیں کس وجہ سے کیونکہ آر بیٹرم کی چینج کے اوپر کافی ٹی ویل انکریز ہوا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر آپ کو پتا چل جائے گا اور یہاں پر دیکھیں ریبنیو وغیرہ بھی آج سیون دیز کا ریبنیو 24 گھنٹے کا ریبنیو سارا آپ یہاں پر آکر ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر کمپیر چینج ہے تو کمپیر چینج کے ساتھ ہمارا کوئی لنک نہیں اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے اگلا آپشن اے ڈروپس اب اے ڈروپس کا جو سیکشن ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو جاننا ضروری ہے دیکھیں اے ڈروپس کیا ہے یہ بھی ایک ہمارا ایک اسی پلیٹ فارم کا ایک حصہ ہے جس میں آپ کو ایک موقع مل جاتا ہے فری میں آپ کو کچھ ارن کرنے کا اب یہ جتنے بھی پلیٹ فارم جب مارکٹ میں انٹرڈوز کروائے جاتے ہیں نا یہ اپنا کوئی نہ کوئی ٹوکن یا کوئی نہ کوئی آفر جو ہے وہ انٹرڈوز کرواتے ہیں جیسے ابھی دیکھیں یہ سکوائر ڈی فائی کا پروجیکٹ ہے اور اس کی کیٹیگری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سوفی ہے اس کا ٹوٹل ٹی ویل دیکھیں نائن پوائنٹ ففٹی تھری ہے ٹھیک ہے اب یہ میلین ہے یہ کچھ بھی یہاں پر مینچن نہیں ہے نائن پوائنٹ ففٹی تھری بتایا جا رہا ہے یہاں پر نا اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں لیسٹڈ کتنا ہوا ابھی چھے دن ہوئے ہیں اس کو بھی لیسٹ ہوئے ہیں بٹ اتنا زیادہ نہیں ہے اس کا اگر نیچے آجیں تو یہاں پر دیکھیں ابھی یہ ہے ہی نہیں اس کا تو ٹی ویل نظر بھی نہیں آ رہا اگر آپ نیچے آئیں سائیڈ سویب کی تو اس نے ففٹی پوائنٹ فورٹی سکس میلین ڈالر کا ٹوٹل اس نے ٹی ویل کولیکٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا صرف یہ نہیں دیکھنا آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے انہوں نے ریز کتنا کیا ہے یہاں پر دیکھیں فنڈنگ ریز بھی ہوتی ہے یہاں پر یہ دیکھیں ٹوٹل منی ریز جن کوائن نے یہاں پر ریزنگ کی ہوتی ہے وہ یہاں پر کافی زیادہ اچھی آفرنگ کرتے ہیں ان کوائنز کے اندر آپ کو اے ڈروپس دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ آ کے ان کا تھوڑا سا سٹیٹس چیک کیا کریں سوشل میڈیا پر جا کے چیک کریں کیا ہائپ ہے اس کی اگر آپ اس کی بات کرنے ہیں لو جی ا کی تو 5.1 ملین کی انہوں نے جو ہے یہاں پر فنڈ ریزنگ کی ہوئی ہے جو منی ریز کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ آ کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ان سارے اوبرال کوائنز کو ٹھیک ہے اے ڈروپس میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو پتا چل جائے گا تھوڑا سا آپ کو ان کے بارے میں ریسرچ کرنی ہوگی تو یہاں پر آپ کو مختلف چینز وغیرہ مل جاتی ہیں جن کو اگر آپ چاہیں سپیسیفک فلٹر کر کے آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں جی سکویںprech، ہو جی بھائی ہاں پر عیبی ڈرم کا پری جو platform، اس کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ اے ڈرمٰوپس ہونے والے آپ نے کہہ کرنا ہے جن سب کو انچیک کر دیں اور یہاں پر آپ صرف عربی ڈرم کے دیکھ لیں عبری ڈرم کے جو بھی ہیں اوبرال کو آپ یہاں پر کلیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے کلیر کر دیا اور یہاں پر صرف ہم آر بی ٹرم کو دیکھ لیں گے آر بی ٹرم کے اوپر یہ جتنے بھی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو سکسٹی تھری ٹو ایٹی سکس اس نے ٹی بیل ٹوٹل جو ہے لاک ہوا ہے یہاں پر اسی طرح یہاں پر آپ نے ٹوٹل منی دیکھ لینا کہ اس نے ریز کیا جیسے یہاں پر دیکھیں ٹو پوائنٹ سیمن میلین کی کی ہے تو اس کو آپ نے جا کے چیک کر لینا تو اس طرح آپ اے ڈرابز کو بھی بارے میں بھی تھوڑا سا نالچ حاصل کر سکتے ہیں آپ کو کہیں پر جانے کی ضرورت نہیں ڈی فی لاما خود بتا دیتا ہے بھئی کہ یہ یہ پروجیکٹ ہے ان کے اندر اے ڈرابز آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں جسٹ آپ کو تھوڑی ریسرچ کرنی ہے اس کے بعد یہاں پر یہ ٹریزرز کا آپشن آجتا ہے اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد اوریکلز اوریکل پہ ہم کلک کریں گے تو یہ اوریکل بڑی کام کی چیز ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو ٹوٹل دیکھیں چینلنگ کے اوپر ٹوٹل اوریکلز کتنے ہیں مطبع کتنے پلیٹ فارم ہیں جو پروٹوکولز ہیں جو سکیورڈ ہیں یہاں پر دیکھیں تھری فورٹی فائی پلیٹ فارم جو ہے یہاں پر سکیور ہے اور یہاں پر اس کا ٹی بیل دیکھ سکتے ہیں سکسٹی پوائنٹ نائنٹی بلین کا ہے یہاں پر تو یہاں پر آپ دیکھیں سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے ونک لنک جس کے اوپر صرف دو پروٹوکولز ہیں اس کے بعد پیتھ ہے اس کے اوپر ایک سو چالیس ہے بھی نیو ہیں ٹھیک ہے انٹرنل ہے اس کے اوپر چھتیس ہے تو یہ جتنے بھی ہیں یہاں پر آپ کو اوریکل نظر آئیں گے جس کے اوپر پلیٹ فارم جو ہیں اوریکل ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے بڑھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے فورس کا فورس کی بات کر لیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ اس ٹم جو ہے یونی سوائب کے اوپر پانسو چوٹالیس جو ہے یہاں پر فورک پروٹوکولز ہوئے ہیں یعنی کہ یہ لنکڈ ہوتے ہیں جو پروٹوکول بن رہے ہوتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیم لائک یونی سوائب کی طرح اور بھی بہت سارے ایسے ڈیکس ہوتے ہیں تو یونی سوائب کے اوپر ٹوٹل جو اس طرح کے فورک بنے ہوئے ہیں جو اس کے ساتھ جو لنکڈ ہیں فورک وہ پانسو چوٹالیس ہیں ٹھیک ہے بٹ اتنا زیادہ اس سے آپ کا کوئی فرق نہیں پڑھا گیا صرف آپ کی نولیج میں اضافہ ہونے کے لیے میں بات بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یونی سوائب کی طرح کے فورک کون کون سے ہیں وہ آپ یہاں پر آکے اس کے اوپر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے گائے زمانے پاس ٹاپ پروٹیکولز اب ٹاپ پروٹیکولز کون سے ہیں اگر آپ یہاں پر سب سے پہلے کلک کریں تو یہاں پر آپ کو ایتھیریم سب سے پہلے چین میں نظر آ رہا ہے اس کے بعد ٹرون ہے بی ایسی آر بی ٹرم اچھا اس کے اندر بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں جیسے کہ دیکھیں ایتھیریم کے اندر آگے کیٹیگریز ہے لیکویڈ سٹیکنگ کی ہے سی ڈی پی کی ہے لینڈنگ کی ہے سرویس کی ہے اب یہ بہت اہم چیز ہے اس کے اوپر توجہ کریے گا اس کے بعد آگے آج ہیں سرویس ہے آر ڈیو ہے ڈیکسیز ہے ییلڈ ہے انٹرا فرکچر ہے اس کے بعد فارم ہے سنتیکس ہے ڈیریوٹیبز ہے ییلڈ ہے کروس چین ہے پرائیویسی ہے لانچ پیٹ ہے انشورنس ہے یہ ساری گائز پروٹوکولز ہیں یہ کافی زیادہ ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو 3040 پلس یہاں پر آپ کو پروٹوکولز نظر آئیں گے اچھا یہ پروٹوکولز کا کیا لنک ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں دیکھیں ایتھیریم کے اندر یہ لیڈو نمبر ون پہ آتا ہے لیکویڈ سٹیکنگ کے اندر ٹھیک ہے اگر آپ ٹرون کی بات کریں تو اس میں ایس ٹی آر ایکس فائنانس ہے اس کے بعد اگر بی ایسی کی بات کی جائے تو یہ آتا ہے اگر آپ آر بیٹرم میں بات کریں تو یہ مطبع لیکویڈ سٹیکنگ میں جو ٹاپ پر پروٹوکولز آتا ہے اس میں نمبر ون پہ یہ ہے اس کے بعد اگر آپ ایتھیریم کے اندر سی ڈی پی میں دیکھیں تو میکر ڈاؤ نمبر ون پہ آتا ہے اس کے بعد اگر آپ ٹرون میں دیکھیں جس ٹیبل آتا ہے آر بیٹرم میں دیکھیں تو یہ آتا ہے اور یہ دیکھیں اگر لینڈنگ کی بات کی جائے تو آوی کے اندر سوری ایتھریم کے اندر جو نمبر ون پہ آتا ہے لینڈنگ میں وہ آوی آتا ہے پھر اس کے بعد جس لینڈ آتا ہے یہ اب یہ میں کیوں بتا رہا ہوں دیکھیں مارکٹ میں نا ایک ہائپ کریئٹ ہوتی ہے اکثر کہ جیسے کہ یار لیکوڈ سٹیکنگ کا یار اس ٹیم بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے تو جب وہ ٹرینڈ چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ساری یہ جتنی بھی چینز ہے نا اس کے اندر جتنے بھی لیکو� ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ مارکٹ میں یہ ییلڈ میں لوگ جو ہے اپنا پیسہ لگا رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ جتنے بھی پروٹیکولز آپ نظر آ رہے ہیں یہ سارے سارے ان کے اندر جتنے پروجیکٹ ہیں ییلڈ والے ان سب میں آپ کو بوم دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ نے اگنور نہیں کرنا آپ دیکھیں جیسے کہ ابھی یہاں پر ابھی لانچ پیڈ کو لے کے کافی زیادہ ایک ہائپ کریئٹ ہو رہی ہے تو آپ اس طرح لانچ پیڈ کے جتنے بھی اس کے نیٹیو ٹ ٹوکن ہوں گے ان کو بھی آپ بھائے کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں آپ کے پاس ایک اچھا موقع ہوتا ہے تو اس طرح آپ یہ کلیکشن کو آ کے چیک کر سکتے ہیں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اچھا اس کے بعد یہ گیمنگ گیمنگ کو لے کے کافی زیادہ ابھی مارکٹ میں ہائپ ہے اب دیکھیں اس میں اگر آپ یہ دیکھیں آوی گوچی کا ایک ہے پلیٹ فارم ہے اس کا جا کے اگر کوئی نیٹیو ٹوکن ہوگا تو لازمی پمپ کر رہا ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ ابھی آر پروٹوکلز آپ یہاں سے آ کے چیک کر سکتے ہیں کیا کمپیریزن کی بات کیجئے تو کمپیریزن میں وہی چیز ہے کہ اگر آپ کسی نے پروٹوکل کو آپس میں جوڑیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کمپیریزن کیا ہے اس کے بعد نیچے آج ہے تو یہاں پر آجتا ہے یہاں پر ہمارے پاس ٹوکن یوزج کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہاں اس کے اوپر ایک پروٹوکل ایکسپینسیز ہیں تو یہ ایکسپینسیز تو سب سے زیادہ ایکسپینسیز جو ہے یہاں پر اگر م ایکسپینسیز مانا جاتا ہے اس کے بعد لیڈو ہے جو سب سے زیادہ ایکسپینسیز مانا جاتا ہے باقی نیچے آج ہے ٹوکن یوزج کی بات کر لیتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ٹوکن یوزج جو دیکھا جاتا ہے وہ لیڈو کا ہے ایتھیریم کے اندر اگر آپ بات کریں ہر ایک کی الگ لگا ہے یہ ایتھیریم کی یوزج کے اندر سب سے زیادہ جو یوز ہونے والا جو ٹوکن ہے وہ لیکوٹ سٹیکنگ میں ٹونٹی پوائنٹ فورٹی ایٹ بیلین ڈالر ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ کسی اور کٹیگریز میں چلے جائیں گے جیسے کہ اگر آپ یہاں پر آئیں تو اگر میں یہاں پر جس یہاں پر سولانہ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو جو سولانہ کے اندر جو ٹاپ کے پروجیکٹس ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ جو پاپولر ہیں جو سب سے زیادہ یوزیج ہونے والا وہ یہ والا ہے اس کے اندر کتنی یہاں پر اس کا والیم وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ بی این بی میں کلک کریں گے تو بی این بی میں سب سے زیادہ جو یہاں پر یوز ہونے والا ہے وہ پنک سیل ہے اس ٹائم یہ ٹائم پہ ٹائم ڈپینڈ کرتا ہے والیم کے اوپر جس کا والیم یہاں پر زیادہ انکریز ہو جاتا وہ نمبر ون پہ آ جاتا وہ ٹو پہ آ جاتا تھری پہ آ جاتا ہے آپ نے یہاں پر آکے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ یہاں پر آجیں کار ڈانوں کے اوپر آپ کلک کریں تو کار ڈانوں میں جو سب سے اوپر آتا ہے وہ لیکوڈ ہے لینڈنگ کا پلیٹ فارم آتا ہے تھٹی تھری پوائنٹ فورڈ ملین کا ہے یہ آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اگر آپ کسی بھی پروٹوکولز میں اگر آپ انوال بنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو پتا چل جائے کہ اس ٹاپ لیسٹ میں کون ہے اور کس کا سب سے زیادہ ٹوکن کا یوز ایج ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آجیں کیٹاگریز کی بات کر لیتے ہیں جیسے آپ کیٹاگریز کی کلک کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو اوپر بھی بتایا تھا دیکھیں یہ کیٹاگریز ہے اوورال کیٹاگریز ہیں جیسے لیکوڈ سٹیکنگ کی کیٹاگریز ہے اس کے اندر پروٹوکولز کتنے آتے ہیں 139 لینڈنگ ہے اس کے اندر 332 بریج ہے 53 اب یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا جب ہم کیٹاگریز کی ٹرینڈ چلتا ہے مارکٹ کے اندر تو وہ کیٹاگریز آپ کو بھوم کرتی ہوئی نظر آتی ہے جیسے یہاں پر آپ دیکھیں گیمنگ کو میں بار بار کیوں کر رہا ہوں کیونکہ اگر آپ گیمنگ کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ سارے گیمنگ کے جتنے بھی پروجیکٹ ہے جیسے آج دیکھیں یہ ییلڈ گیمنگ کا پروجیکٹ جو ہے یہ والا آج اچھا خاصا پمپ کی ہے جا کے چیک کر لیجئے گا میں بات کر رہا ہوں آج چار جنوری ہے تو چار جنوری کو اس نے اچھا خاصا بھوم مارا ہے ٹھیک ہے اس طرح اور بھی بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جو اس ٹرم گیمنگ کے اوپر ہیں ان کے اوپر آپ نے لازمی نظر رکھنی ہے یہ کس کے اوپر ہے یہ آل ہے ایتھیریم کے اوپر آپ آئیں گے تو ایتھیریم والے یہ آجیں گے اگر بی ایسی کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ بی ایسی والے آجیں گے اگر آر بی اوپر آپ کلک کریں گے تو آر بیٹرم والے آجیں گے اگر ہوئے تو ٹھیک ہے اگر پولیگون کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ آجیں گے ایوالانچ کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ آجیں گے تو گیمنگ کا جب ٹرنڈ چلتا ہے اپنے آل کے اوپر کلک کر کے آپ نے ان میں تھوڑی تھوڑی دیکھیں اس میں تھوڑا چینجنگ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر آپ دیکھیں اسٹر فارم کی بات کریں تو پچھلے ایک مہینے سے ون فورٹی فور پرسنٹ اس کے اندر پمپ دیکھنے کو ملا ہے اگر آپ اس میں بات کریں ون ون پلس ہے کسی میں ڈاؤن بھی چل رہا ہے ایسا نہیں کہ نہیں ڈاؤن بھی چل رہا اچھا کچھ کا ریکارڈ یہاں پر اویلیبل ہے کچھ کا ریکارڈ یہاں پر اویلیبل نہیں ہے تو لیکن آپ کو پتا چل جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد گائز یہاں پر نیچے آجیں ہمارے پاس کون سی اور چیز آتی ہے ریسانç کے اوپر ہم کلیک کریں گے جو ریسانٹل ابھی جو پروجیکٹ ہے یا کوئن ہیں وہ جو ابھی جنہوں نے ابھی लیسٹ тоڈ हु föň ہیں وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کے سارے جنہوں نے ابھی اپنا ریس انٹلی جو بھی ان کے اندر ٹی uial ہوا ہے یا پروٹوکول list ہوا ہے جن بھی بلکچین کے اندر وہ یہاں پر آپ کو پتا چل جائیں گے جیسے کہ یہاں پر دیکھیں کرپٹو نائٹ ہے یہ سی کی بلوکچین کے اوپر ابھی لسٹ ہوئے دو دن پہلے یہ ہمارے پاس امپورٹلکس ہے جو سی لو کی ایک سینج کے اوپر دو دن پہلے لسٹ ہوا ہے یہ ایک انٹرلی چین ہے اس کے اوپر ایک پروجیکٹ لسٹ ہوا ہے یہ بیس کے اوپر ہوا ہے یہ بھائی بی اے سی ایتھری ایم پولیگون اور فینٹم کے اوپر ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک پروجیکٹ ہے تو وہ ایک ہی جگہ کے اوپر لسٹ ہوگا یہاں پر ییلڈ کے ہم کریں گے تو یہاں پر ییلڈ پہ جب آئیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے زیادہ یہاں پر جو ییلڈ والے پلیٹ فارم ہے اس میں بی ٹی سی ہے جس لینڈ ہے جس میں ییلڈ سب سے زیادہ مل رہی ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو بی ٹی سی میں جس لینڈ والا اس کا کوئی اے پی وائی نہیں ہے اگر آپ راکیٹ پول کی بات کریں گے یہ سٹیکنگ کے لیے مطبع اگر آپ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر سٹیک کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو یہاں پر اے پی وائی ملتا ہے 3.14% آپ کو اے پی وائی ملے گا یہاں پر اس یہ اینوولی ہوتا ہے تو اس طرح آپ یہ سارے پروجیکٹ کا دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آج ہے نیچے نیچے ہمارے پاس آجاتا ہے ایک اور ہے یہاں پر اوور ویو پر کلک کرتے ہیں اوور ویو پر جب ہم کلک کریں گے تو یہاں پر یہ سارا چلیں اس کو چھوڑے سٹیبل کوئن کی بات کر لیتے ہیں سٹیبل کوئن یہاں پر جو سٹیبل کوئنز ہیں یہاں پر آپ دیکھیں یہ والا سٹیبل کوئن ہے ڈائی اگر آپ اس کو کرتے ہیں سٹیک تو اس کے پر آپ کو 5% ملے گا اگر آپ یو ایس ڈی ٹی کریں گے تو 5.20% ملے گا یہ سارے سٹیکنگ کے ہیں مطبع اگر آپ کے پاس کوئی سٹیبل کوئن پڑا آپ ان کو سٹیک کر کے بھی آپ یہاں سے اپی وائی حاضر کر سکتے ہیں پروجیکٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر یہ سارے پروجیکٹ ہیں آپ کو پتہ چل جائیں گے یہ جتنے بھی پروجیکٹ ہیں جسٹ لینڈ کی بات کیجئے یہ لینڈنگ کا پلیٹ فارم ہے یہ سارے آ جائیں گے اوبرال ٹھیک ہے ان کے اندر کتنے کتنے پولز ہیں یہ سارا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کتنا یہ منتلی بیس کے اوپر ہمیں یلڈ دے رہے ہیں اینبلی بیس کے اوپر دے رہے ہیں آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد گائز یہاں پر ڈی فی لاما کا ہے یہ ایک سوائب والا انہوں نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے یہاں پر اگر آپ تھوڑا ٹائم نکال کے اگر آپ کے پاس فنڈ تھوڑا ایکسٹ ہے تو یہاں پر آ کے دو چار بڑھ سوائپنگ کر لیں کل کو اگر ڈی فی لاما اپنا ٹوکن کو لانچ کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے الیجیبل ہو سکتے ہیں تو سب سے اسٹم ایکسپینسیو ہے لیکن ابھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے یہ دیکھیں ٹین پوائنٹ ایٹی پہ جا چکی ہے یہ والی تو یہ ساری ٹاپ کی جو این ایفٹی کلیکشنز ہیں یہ سب سے زیادہ ایکسپینسیو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا والیم کتنا ہوا ہے سیون ڈی میں کتنا ہوا ہے سیل کتنی آئی ہے ٹوٹل سپلائی کتنی ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں آن سیل کتنی پڑی ہوئی ہیں یعنی کہ اگر آپ بائے کرنا چاہے تو بھی پڑی ہوئی ہیں پانسو پندرہ ہیں اس کی چار سو چوہترہ ہیں اس کی تین سو دس ہیں یہ ساری اس کی لسٹڈ ہے اگر آپ ان کو بائے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں مارکٹ پلیس جو ہوتی ہیں این ایفٹی کی وہ کونسی ہیں جو ٹاپ کی ہیں دیکھیں جب بھی این ایفٹی کا ایک مارکٹ میں ٹرینڈ آتا ہے تو بھئی یہ جتنی بھی آپ کو مارکٹ پلیس کے خود کے ان کے ٹوکن ہوتے ہیں نیٹیو ٹوکن وہ پمپ کرتے نظر آتے جیسے بلر ہے بھئی بلر کا ٹوکن تو خیری پمپ کی ہے نا کچھ دینوں سے کیونکہ اس نے کافی زیادہ یہاں پر انٹرڈوس کروائیں چیزیں اس طرح آپ دیکھیں اپن سی ہے جیم ہے یہ ساری گائز مارکٹ پلیس ہیں جو کہ این ایفٹی کی ہیں اگر آپ نے این ایفٹی وغیرہ بائے کرنی ہو تو ان پلیٹ فارمز کے اوپر جا کے آپ بائے کر سکتے ہیں باقی یہاں پر ارننگ والا سینہ اس کو چھوڑیں اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس انلاک والا انلاک کی بات کر لیتے ہیں جیسے میں نے انلاک کے اوپر ہم نے کلک کیا تو یہاں پر جتنے بھی ٹوکن انلاک ہونے والے دیکھیں کوئی بھی ٹوکن ہے وہ ہنڈرڈ پرشن مارکٹ میں سپلائی آتے ساری نہیں دے دیتا اس کی 20% 30% مارکٹ میں سپلائی اوپن ہوتی ہے اور جو باقی کی ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ انلاک کر رہا ہوتا ہے اور اس کا پیریٹ ٹائم بتا رہا ہوتا ہے کہ ایک مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد میرے اتنے ٹوکن انلاک ہوں گے جیسے یہ دیکھیں امیوٹیبل ٹوکن ہے اس کا بھی پرائیس ایڈرڈ دو ڈالر سترہ سینٹ ٹھیک ہے یہ مارکٹ کے آپ پر یہ ٹوٹل سپلائی ہے ابھی جو ٹوکن اس کے انلاک ہونے والے ہیں وہ 20.56 ملین کے آئی ایم ایکس ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر اس کی ویلیو بات کی جائیں تو یہ 46 ملین ڈالر بنتی ہے اس کے ڈالر کے اندر اور یہ ایک دن کے بعد یہ انلاک ہوں گا زاری بات ہے یہ جب انلاک ہوں گے تو اس کے ریٹ کے اوپر کافی امپیکٹ پڑے گا ٹھیک ہے دو دن کے بعد انلاک ہونے والا ہے جیسے انس ہے یہ تین دن کے بعد انلاک ہونے والا ہے یہاں پر آکے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ویلیو وغیرہ سارا کچھ آپ یہاں پر آکے دیکھ سکیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آگے آجاتا ہے کیسٹرین پرنسی اس کے پر ہم کلک کریں گے تو یہاں پر یہ بہت امپورٹڈ ڈاٹا ہے جو کہ اس کے بعد میں آپ کو جاننا ضروری ہے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی کس اکسٹرینج کے پاس کتنا ایسٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ بائنانس کی بات کریں تو اس ٹام اس کے پاس جو اویلیبل بیلنس ہے جو ایسٹ ہے وہ ایٹی پوائنٹ زیرو پوائنٹ زیرو سکسٹی تھری بلین ہے ٹھیک ہے ایسٹس ٹوٹل لیکن کلین ایسٹ جو اس کے علاوہ جو اس نے اپنے ٹوکن یا کچھ بائے کر کے رکھے ہیں وہ اس کے علاوہ جو اس کا ایسٹ ہے وہ سکسٹی نائن پوائنٹ ٹونٹی ایٹ بلین کا ہے اگر انفلو کی بات کیجئے جو ابھی ڈپوزٹ کیا گیا ہے بائنانس کے اندر پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر وہ تھرٹی تین سو اٹھتیس ملین ڈالر کا یہاں پر ڈپوزٹ کیا گیا ہے اور سیون ڈے کے اندر ون پوائنٹ فورٹی فور بلین ڈالر کا کیا گیا ہے اور انفلو جو ہوا ہے وہ ہوا ہے فور پوائنٹ سیونٹی سیون یعنی کہ ون منت کے اندر اس کا مطلب ہے کہ کافی اچھا یہاں پر دوبارہ سے آپ کو وولیم جنریٹ ہوتا ہوا نظر آیا اگر آگے آجیں تو اس یہاں پر بات کریں مزید تو سپورڈ کے اندر اس تم جو اس کا وولیم ہے وہ ٹونٹی فائی پوائنٹ نائنٹی ایڈ بلین ہے ٹھیک ہے اور اس تم جو انٹرسٹ ہے وہ ٹین پوائنٹ ٹونٹی ون بلین کا ہے یہ میں نے بائنانس کا بتایا اس طرح اوکیس کو اگر آپ دیکھ لیں تو اوکیس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اوکیس کے پاس ٹوٹل جو ایسٹ ہے وہ ٹھوٹین پوائنٹ سکسٹی تھری بلین کے ہیں اور کلین ایسٹ جو ہیں اس کے پاس وہ ٹھوٹین پوائنٹ ٹوئنٹی نائن کے ہیں اور اگر آپ سپورڈ میں دیکھیں تو سیون پوائنٹ تھرٹین بلین کی صرف یہاں پر سپورڈ میں ٹریڈ ہو رہی ہے تو اس ٹوپ پہ یہ آ رہی ہے پھر اس کے بعد بٹ فینکس آ رہی ہے روبین ہوت آ رہی ہے پھر بائی بٹ آ رہی ہے پھر کریکن آ گئے ہیں تو آپ اس طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے پاس کتنا ایسٹ پڑا ہوا ہے جب آپ کو یہاں پر ایسٹ کم ہوتا اور ان فلو کم ہوتا وہ نظر آئے تو سمجھیں گڑ بڑ ہے یہاں پر ٹھیک ہے آر بی ٹم یہاں پر انٹرڈوس کروا رہا ہے اگر آپ کے پاس ایتھیریم ہے تو آپ آر بی ٹم میں اس کو بریج کر سکتے ہیں زیڈ کے سنگ کے پاس اگر آپ کے پاس ایتھیریم ہے تو آپ زیڈ کے سنگ ایرہ میں بریج کر سکتے ہیں لیکن سٹار گیٹ میں آپ کو آر بی ٹرم سے اپٹمیزم میں بھی کر سکتے ہیں اپٹمیزم سے آپ بی ایسی میں بھی کر سکتے ہیں ایوالانچ میں بھی کر سکتے ہیں میں بھی کر سکتے ہیں پولیگون میں بھی کر سکتے ہیں فینٹم میں بھی کر سکتے ہیں مطلب ایک ہی بریج کے اندر آپ کو کافی ملٹیپل آپشن مل جاتے ہیں جہاں پر آپ مختلف جگہ کے اوپر آپ بریج بغیرہ کر سکتے ہیں پولیگون اس کے اندر بھی آپ بریج کر سکتے ہیں ایکروز یہاں پر بھی یہاں پر ملٹیپل آپ کو یہاں پر بریجز کرنے کا یہاں پر آپ کو موقع ملتا ہے جس کو آپ یہاں پر بریج کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ چین کے اوپر آپ click کر لیں تو یہاں پر آپ کو یہ chains وغیرہ بھی بتا دیتا ہے کہ یہ overall chains ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر نیچے آ جائے یہاں پر ہمارے پاس آ جائے تا ہے liquidations ٹھیک ہے تو liquidation کی بات کیجئے تو یہاں پر بتا رہا ہوتا ہے کہ کتنی liquidation ہوئی ہے پچھلے کتنے ٹائم سے یہ ساری وہاں پر بتایا جا رہا ہے ٹھیک اس کے بعد یا volume کی بات کر لیں تو یہاں پر overview کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو سب سے زیادہ والیم جو اسٹم دیکس کی بات کر لیتے ہیں یہ دیکس ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر دیکس کے والیم کی بات کی جائے تو یہاں پر ہمارے پاس یونی سویپ میں جو والیم آ رہا ہے وہ 3.036 ملین کا اسٹم والیم ہے اس کا ٹھیک ہے یونی سویپ کے اندر اور اس کا علاوہ پینکک سویپ کا 891.15 ملین کا ہے تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے جب بھی آپ کو کسی بھی پلیٹ فارم کے اندر آپ کو والیم انکریز ہوتا ہے تو سمجھے وہاں پر آپ کو ایک اچھا خاصا بھوم دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے چینز کی بات کر لیں تو اس کے اندر بھی چینز کا لنک ہوتا ہے جیسے ایتھیریم ہے آر بیٹرم ہے اس کے اندر بھی آپ کو دیکس کے والیم کے چین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگریکٹرز ہیں یہ سارے اگریکٹرز ہیں جن کو آپ یہاں پر ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد گائز یہاں پر نیچے آجائے تو یہاں پر ہمارے پاس ایک اور ہے یہاں پر بریج پر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک اور آپشن آتا ہے جس کو میں یہاں پر دیکھنا چاہ رہا تھا خیر بٹ اس کو ہم اگنور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر اگر والیم کی ہم بات کر لیں تو والیم میں ہاں ڈیریٹیبز کی بات کی جائے تو یہ وہ ہیں جو ہمیں فیوچر کی حوالے سے یہاں پر ٹریٹ انٹرڈوس کروا رہے تھے سب سے زیادہ جو فیوچر کی ٹریٹ کی جاتے ہیں وہ ڈی وائی ڈی ایکس میں کی جاتے ہیں یہ ڈیکس کی بات کر رہا ہوں یہ جتنے بھی پروٹوگولز ہیں یہ سارے میں بتا رہا ہوں یہ ڈی سنٹرلائز ہے اس کے بعد فیز کی ریونیوں کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو فیز کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر جو سب سے زیادہ یہاں پر فیز چارج کر رہا ہے وہ بٹ کوئن ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایتھیریم اس کے بعد ہے اس کے بعد یونی سویپ ہے پھر لیڈو ہے پھر ٹرون ہے پھر یہ سارے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں اینملی بیس پہ منتلی بیس پہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ریس کی بات کر لیں یہاں پر اوورویو پہ آئیں گے تو یہاں پر آپ کلک کریں گے تو دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ابھی دیکھیں جب سے وہ ایف ٹی ایکس کا ایک آپ کو کرایش دیکھنے کو ملا ہے اس کے بعد سے یہاں پر فنڈ ریزنگ بہت کم ہو گیا فرس نومبر دوزار اکیس میں سیون پوائنٹ سیون نائن بیلین کی یہاں پر جو ہے وہ فنڈ ریزنگ تھی کسی دور میں ٹھیک ہے یہ اس وقت کی بات ہے لیکن پھر اس کے بعد ہر مہینے میں یہاں پر آپ کو فنڈ ریزنگ یہاں پر کم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے آپ دیکھیں دسمبر میں صرف چار سو سات ملین ڈالر کی یہاں پر فنڈ ریزنگ ہوئی ہے اور ٹوٹل ابھی تک فنڈنگ ہے یہاں پر نائنٹی ایڈ بھی لیں یعنی کہ اس مہینے میں صرف چار سو سات جب یہاں پر فنڈنگ ریزنگ زیادہ کولیکٹ ہونے لگ پڑتی ہے تو پھر آپ کو کافی اچھا بوم دیکھنے کو ملتا ہے مارکٹ میں یعنی کہ جو وینچل کیپٹلز ہیں اکثر آپ نے سنا ہوگا یعنی مارکٹ میں پیسہ نہیں آرہا تو یہی وجہ ہے کہ مارکٹ میں دیکھیں جب آپ آئیں اوورویو پر کلک کریں ریز کے اوپر آپ کو پتہ چل جائے گا مارکٹ کے اندر اس مہینے میں دسمبر کی بات کی جائے صرف چار سو سات ملین ڈالر کا یہاں پر آپ کو فنڈ ریزنگ دیکھنے کو ملے گی جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے یہ اوورال کی ہے اچھا اس کے علاوہ یہ ساری ہیں یہاں پر آپ دیکھ لیں کہاں کہاں پر فنڈ ریزنگ کی گئی ہے کس کس نے کی ہے بی آر سی ٹونٹی نے کی ہے ون پائنٹ فائی ملین کی سیس نے کی ہے آٹھ ملین ڈالر کی ہے سارے آپ دے سکتے ہیں کس کس پلیٹ فارم نے کس کس پروجیکٹ نے یہاں پر کتنی کتنی یہاں پر کی ہے اس کے بعد یہ انویسٹر یہ بہت امپورٹڈ ہے اب یہ انویسٹر جو ہوتے جس کو ہم کہتے ہیں یہ ونچر کیپیٹل جو ہوتے ہیں جو انسٹیٹوشنز ہوتے ہیں انہی میں ان کا نام آتا ہے اے سی سکسٹین اے سکسٹین زی یہ کافی بڑا ان کا نام ہے اگر آپ جا کے اس کو گوگل پر سرچ کریں گے آپ کو پتا چلے گا ففٹی سیون اس نے پروجیکٹ کے اندر جو ہے اپنی انویسٹمنٹ کی ہے ٹونٹی فائی ملین ڈالر کی کن کن میں کی ہوئی یہاں پر آپ کو پتا چل جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر آپ کلک کرتے جائیں بائناس لیب نے کس کس میں کی ہے دیکھیں اکثر آپ نے سنا ہوگا یار اس کوئن کا اے ڈراب ہونے والا ہے تو بائناس لیب کے اوپر آپ کلک کریں آپ یہاں پر پتا چل جائے گا کس کس میں اوپن کیمپس میں کی ہے سلیک میں کی ہے ارخم میں کی ہے ان سارے پروجیکٹ کے اندر اس نے اپنی جو ہے یہاں پر اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ابھی دیکھیں گومبل ہے اس کا ایتھنگ میرا کھیالا ابھی کوئی پروجیکٹ اس کا انٹرڈوس نہیں کروایا گیا یہ سارے جتنے پولی ہیڈر ہے اس کا بھی ٹوکن انٹرڈوس نہیں کروایا گیا ان کے ٹوکن ان فیوچر میں آ سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنی کچھ فارمنگ وغیرہ کر سکتے ہیں کچھ ٹیکنگ وغیرہ کر کے آپ بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بتا چل جائے گا سٹیبلز کے اوپر ہم بات کریں تو اوبرویو کے اوپر آئیں گے تو کلک کرتے ہیں یہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں سٹیبلز کا کیا سین ہے یہاں پر دیکھیں اگر تیتھر کی بات کی جائے تو یہاں پر جو ٹوٹل ہے یہاں پر یو ایس ڈی ٹی میں اگر آپ یہاں پر آئیں تو یہاں پر ون تھرٹی ون بیلین کا اس کا ٹوٹل مارکٹ کیاپ ہے لیکن اگر آپ تیتھر کا ٹوٹل اگر آپ یہاں پر آئیں تو یہاں پر آپ کو نظر آئے گا مارکٹ کیاپ کتنا ہے نائنٹی ٹو بلین ڈالر صرف تیتھر کے اندر ہے ٹھیک ہے اس طرح یو ایس ڈی سی میں ٹوٹی فور بلین ہے ڈائی کے اندر فائی بلین ہے اچھا یہ میں نے آپ کو بتایا آل کا اگر ایتھریم کے اوپر ہم کلک کریں گے تو ایتھریم کے اندر یو ایس ڈی ٹی جو ہے وہ ٹوٹل جو اس کا لاک وہ ہے یہ ان پروجیک کے اوپر ان چینز کے اوپر وہ تھرٹی سیون پنٹ نائنٹی فائی نائنٹی ون ہے اگر اب ٹرون کی بات کر لیں تو ٹرون پہ اب جب آئیں گے تو یہاں پر دیکھیں تیتھر کا یو ایس ڈی ٹی کا جو ہے یہاں پر فورٹی سکس پوائنٹ ففٹی ون کا ہے ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے یہ آپ کو نہیں نظر آئے ہوں گے یہ والے پوائنٹ کیونکہ میری پچھر تھی اس کے پیچھے تو یہ ان کی میں بات کر رہوں یہ سٹیبلز کی یہاں پر اوبرویو کے اوپر ٹھیک ہے اس طرح چین کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر چین والا بھی آپ کے پاس آجے گا کہ کتنے کتنے چین کے اوپر کتنا کتنا ہوا ہوئے اس کے بعد گائز یہاں پر ہیک کے اوپر ہم کلک کریں گے جو ہیکنگ ہوتی ہے اکثر پلیٹ فارم کی آپ کو یہاں پر اندازہ ہو جائے گا ابھی ریس ایڈی کتیس دنبر کو اوربٹ بریج کے اوپر ایک ہیکنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کا پروٹیکول لاؤچک سگنیچر ایکسپلوئٹ ہوئی ہے جو بھی اس کا ایشو آیا وہ یہاں پر بتا چل جائے گا لنک بھی آپ کو مل جاتا ہے سورس جہاں سے چیک کر سکتے ہیں ایٹی ون پائنٹ سیمن ملین ڈالر کا لاؤسٹ ہوا ہے تو اکثر میں کہتا ہوں بریج پہ یہ ہیکنگ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ کوئی سمارٹ کانٹریکٹ ہوتے ہیں وہاں پر کوئی نیو کوئی بگ آ جاتا ہے تو جس کے وعیے سے کافی نقصان ہو جاتا ہے تو یہاں سے آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے جب بھی کسی کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو اگر اس کا کوئی نیٹیو ٹکن ہوتا ہے تو وہ ضرور دمپ کرتا ہے آپ نے یہ خیار رکھنا ہے آپ نے اس کے بعد ایتھیریم لیکوئیڈ سٹیکنگ کی بات کیجئے کافی زیادہ اسٹم پاپلور ہو گا ہے کیونکہ کافی زیادہ اس نے مارکٹ کو گراب کیا ہے لیڈو نے سب سے زیادہ کیا ہے دیکھیں یہاں پر اگر آپ میں ٹونٹی بیلین کا ہے دیکھیں یہاں پر سب کی اسٹم ماں بن کے بیٹھی ہوئی ہے لیڈو کی بات کریں ٹھیک ہے مدر بنی ہوئی ہے اور سارے باقی دیکھیں بعد میں اگر صرف راکٹ پول بعد میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے تیسرے نمبر پہ بائنانس ٹیک آتا ہے اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن لیڈو کے اندر کافی اچھا آپ کو پروفٹ مل سکتا ہے ان فیوچر کے اندر سب سے زیادہ جو اسٹم سٹیکنگ ہو رہی ہے وہ لیڈو کے اندر ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر کچھ یہاں پر ایکسٹینشنز ہیں یہ ان کو چھوڑ دیں گے ایک واش لسٹ اگر آپ نہیں بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں اس کے پر آپ کلک کریں گے تو آپ کی اوبرال واش لسٹ یہاں پر آ جائے گی جس جس کو بھی آپ یہاں پر ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ گائز آپ کے ساتھ میں نے کافی ڈیپلی بتا دیا یہ بہت امپورٹن ہے آپ کے لیے جاننا اگر آپ اس کو اگنور کریں گے تو بہت بڑی اپورچنٹی آپ مس کریں گے یہ جو کچھ بھی میں نے آپ کو بتایا جیسے میں نے ییلڈ والے بتایا آپ کو پلیٹ فارمز یہاں پر میں نے آپ کو اس کے علاوہ میں نے آپ کو انیفٹی کے بارے میں بتایا انلاک کا بتایا اس کے بعد میں نے آپ کو یہ کیس ٹرانسپرنسی کا بتایا کون سی اکسینٹ کتنا فنڈ رکھتی ہے بریج کے بارے میں بتایا لیکوڈیشن کا بتایا والیوم کا بتایا فیس ریونیو بتا دیا ریز جو فنڈ ریزنگ کرتے ہیں وہ کون سے ہے سٹیبل کوئن کے اندر کتنا فنڈ ہے ہیکنگ کیسے ہوتی ہے ساری چیزیں یہ آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو ہوں گی جو میری نظر میں سب سے زیادہ اس میں مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس جو ٹاپ پہ ہیں جو چینز ہیں جس کو آپ نے یاد دیکھنا ہے کہ چینز کے اندر جب بھی کوئی بھی آپ کو ٹی ویلس کا انکریز ہوتا ہوا نظر ہے تو ان چینز کو آپ نے مسٹ نہیں کرنا اس کے اندر جتنے بھی پروٹوگولز ہوں گے ان کو آپ نے مسٹ نہیں کرنا اس کے اوپر آپ نے لازمی نظر رکھنے وہ آپ کو اچھا بینفٹ دے کے جائیں گے ٹھیک ہے گائز یہ تھی گائز آج کی ہماری بہت لمبی ویڈیو جو کہ آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو ہوئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی رگی ہے تو ایک کام آپ کو لازمی کرنا ہے چینل سبسکرائب کر لیجئے گا بیل ایکن پریس کر لیجئے گا تو گائز اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں ٹیک کیئر با بائی